رب دا حبیب پیارا آقاد یار پیارے تن رات خوش نصیبہ آقاد سنگ گزارے سوڑے مہر صحابی سوڑے مہر صحابی میرے آقا عالمِ اروا بچ بھی رحمتیں میرے آقا عالمِ برزخ بچ بھی رحمتیں میرے آقا عالمِ آخرت بچ بھی رحمت ہوں منگے میں توانوں حدیثاں پیش کرنا ترمزی شریف دی روایتیں حضرتِ عباس رابی نے حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا انا حاملو لبائل حمدی یوم القیامہ قیامت دن اللہ دی توہید دا اللہ دی حمدہ پرچم میرے ہتھ بچ ہوئے گا ارے سننے دار میدی روایتیں حضور فرما دینے انا اولو مشفیوں ہم اذا حبیسوں جدو سائے پھڑے جانگے اس وقت نہ دی شفاعت کرنا لبی میں ہوں گا وانا اولو مبشرو ہم اذا ایسو دنو سارے پریشان ہو جانگے دنو خوش کرنا لبی میں ہوں گا مازا علام شمت البت احمد اللہ یشممد زمان غوالیا صبت علی مصائب اللہ انہا صبت علی الائیام سرن لیالیا ارے اے اوہستیے جدوہ صدرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نویر شاہد فرما دینے وآہسان ملک لم ترکت تو اینی وآجمل ملک لم تل دل سا قرآن کے ہر صفحے پر ہر رکومیں ہر پارے میں میری نبی کی شان کا تذکرہ بیان ہے قرآن کہتا ہے وہ مار ارسلنہ کا الہ رحمت للعالمین اے میرے پیارے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جگانوں کے لئے رحمت بنا کر بیجا اللہ رب العزت خود تو رب العالمین ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے جس چیز کا اللہ خالق ہے اس کے لئے حضور رحمت ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا ذکر عام کر دیا ہر چیز بے ذکر حضور کا مقدم کر دیا رب تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی اے میرے محبوب پیغمبر تیرے رب کو یہ گوارہ نہیں جس امت میں جس قبیلے میں جس علاقے میں اس کا حبیب پیغمبر موجود ہو وہاں پر اپنا عذاب نازل کرے نانا کہون آیا بے سہاروں کا سہارہ آ گیا حضرت امی ایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاكِ شَمْسٌ شَمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ شَمْسُ النَّاسِ تَطْلُوا بَعْدَ الْفَجْرِ وَشَمْسِ تَطْلُوا بَعْدَ الْعَيْشَاءِ ایک دنیا والوں کا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے دنیا والوں کا سور سبح کو تلو ہوتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے لیکن میرا سورج جب دنیا والوں کا سورج غروب ہو جاتا ہے لیکن میرا سورج پھر بھی تلو رہتا ہے حضرت گھمن جیسا ہو معلم ہو تو کیسا ہو کچھ کفر نے کتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شولے بڑکائے سینوں میں عداوت جاگ اٹھی انسان سے انسان تکرائے پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے پہلا منصب فرمایا یطلو علیہم آیاتی اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے گا دوسرا منصب فرمایا وَيُّ زَكِّهِمْ تمہیں تمہاری باطنی گندگی سے پاک کرے گا ابنِ کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اَيَّأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَاهُمْ مَعْنِ الْمُنْكَرْ لِتَزْكُ وَنُفُوسُهُمْ وَتَطْهُرَ مِنَ الدَّنَسِ وَالْخَبْزِ الَّذِي كَانُوا مُتَلَبِّسِينَ بِهِ فِي حَالِ شْرِكِهِمْ وَجَاهِلِيَتِهِمْ تیسرا اور چوتھا منصب فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے جب نبوت نے حکم دیا مُرُو اَبَا بَقْرٍ فَلْيُسَلِّ بِالنَّاسِ اللہ پاک فرمان دینے وَإِنَّكَلَ تُلَقَ الْقُرْآنِ میرے سونا تو ساتھا قدیم انگیا وی کوئی نائی میں اللہ پورے تری سپارے بن منگیا دے دیتن میرے دوستوں میرے پیغمبر دی حیات ویالا حیات بادل وفات ویالا اس کن کو شہر تڑب کیا دے کہ اللہ پاک تُو بشر در اتباد دو چند کر دیتا ہے بشر نور دے وچ بیون کر دیتا ہے تے صدرانو زیرے کمن کر دیتا ہے تے دا ذکر اتنا بلند کر دیتا ہے ملیکانو پل پل پا بند کر دیتا ہے خدا تے نو پا کے تاج نبوت نبوت دروازہ بند کر دیتا ہے ارے میرے نبی کی صیرت کے انوان کو دیکھنا چاہو ارے میرے نبی کی صیرت کے انوان کا آہاتہ کرنا چاہو میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دنیا میں کسی ماں نے ایسا لالی جنا جو میرے نبی کی صیرت کا آہاتہ کرے اللہ نے قرآن کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم Jestem is the justice of islam он is one and only the prophet صلی اللہ علیہ وسلم كما قال الذہبی رحم اللہ في کتابه سیر اعلام نبلا يقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم يوم بدر يا فلان ابن فلان ویا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فانی وجدتم ما وعدنی ربی حقا فلہذا امر اللہ سبحانه وتعالی حبیبه يا ایها النبی انہا رسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى اللہ بإذنه وسراجا منيرا وفی مقام آخر يا ایها النبی جاہد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم لأجلہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا مبلغ واللہ یهدی فی هذا الحديث بین حیاته الدعویہ وفی مقام آخر يبین حیاته الحربیہ انما بعث مرحمتا وملحمتا محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں وہ کچھ خانی تو سب کچھ نامکمل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین اپنی اولاد دوست احباب بلکہ خود اپنی ذات سے زیادہ محبت کرنا ایمان کی علامت اور نشانی ہے علم ہو تو ایسا ہو حضرت گھمن جیسا ہو گھر تجھ کو آگے بڑھنا ہے مرکز مرشد میں پڑھنا ہے مرکز مرشد میں پڑھنا ہے مکتب ہو تو کیسا ہو کیسا ہو کیسا ہو مکتب ہو تو ایسا ہو ایسا ہو حضرت گھمن جیسا ہو حضرت گھمن جیسا حق میں فرصہ آغام کے جگہ ہے نم گناہوں میں صرف روز یا بھئی لنا مباسنا بھی مفتہ دے گا اور آخر یہ نام دے گا علم ہو تو ایسا ہو ایسا ہو حضرت گھنگن جیسا ہو حضرت گھنگن جیسا ہو